اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک آسان طریقہ بتاؤں گا کہ ہواوے یا ہونر کال کم سی پی او کے فونز کو کیسے فلیش کرنا ہے ہم نے یو ایم ٹی ٹول کے ذریعے اور وہ بھی جو افیشل فرم ویر ہمیں ملتی ہے ان کی ویب سائٹ سے چونکہ ایس ڈی کارڈ سے فلیش کی جاتی ہے ڈی لوڈ کیا فولڈر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمیں اپ ڈیٹ ایپ کے نام سے ایک فائل ملتی ہے فرم ویر کی اسی فائل کو ہم یو ایم ٹی کیا اسی فائل کی مدد سے ہواوے کال کم فونز پہ فلیش کریں گے تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ ہواوے کے تمام کال کم فونز پہ کام کرتا ہے میں ہمیشہ ایک ہی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ موڈل کو نہ دیکھا کریں صرف آپ طریقے کو دیکھا کریں کہ کس طریقے کو کس طریقے سے ہم نے فلان فون کو فلیش کرنا ہے تو کال کم کے تمام فونز ہواوے کے اس طریقے کی مدد سے ہم فلیش کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ جو فائل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے فون کے ورژن کے مطابق ہوں کیونکہ ہواوے میں بہت سے ایسے ورژن ہوتے ہیں تو یہ مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ چائنہ یا انڈین ورژن ہو گیا گلوبل ورژن ہو گیا اس ٹائپ کی ورژن آتے ہیں ان کے فارم ویر میں تو آپ نے اپنے فون کے مطابق فون کا فارم ویر ڈانلوڈ کرنا ہے یا پھر اگر ہو سکے تو فون کو فاس بوٹ موڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کی انفو لیں سب سے پہلے انفو میں جو فائل آپ کو نظر آتی ہے کہ فون کے اندر کون سی فائل پہلے لگی ہوئی ہے وہی فائل آپ کہیں سے بھی ڈانلوڈ کر کے یا ہواوے کی افیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس فائل کا میں استعمال کر رہا ہوں وہ تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا لنک تو ہم نے جو فارم ویر کی فائل تھی اس کو ایکسٹریک کیا جو کہ ڈی لوڈ کے فولڈر میں تھی اس کے بعد یو ایم ٹی ٹول کو اوپن کریں گے یو ایم ٹی ٹول کا کیاوسی فائل کا جو ورژن ہے اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد جو ہم نے بھی فائل ایکسٹریک کی تھی فارم ویر کی فائل اس کو ہم یو ایم ٹی ٹول کے ذریعے ایکسٹریک کریں گے یعنی کہ میں بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ نے یہاں پہ فارم ویر ایکسٹریکٹر سیکشن میں جانا ہے یہاں ایپ فائل سیکشن میں جو فائل ہمارے فون کے فارم ویر کی فائل ہے اپ ڈیٹ ڈاٹ ایپ کے نام سے اس کو لوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ فولڈر سیکشن کرنا ہے جہاں فائل ایکسٹریک ہو کے جائے گی ٹھیک ہے میرے حیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اچھا تو پھر ہم نے کنورٹ پہ کلک کیا تو جیسے کنورٹ پہ ہم کلک کریں گے جو فولڈر ہم نے سیکشن کیا تھا وہیں پہ ایکسٹریکٹر کے نام سے ایک فولڈر بن چکا اور اس میں جو فائلز ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے وہ یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ایکس ایمل کی فائل بنے گی راو پروگرام کے نام سے جن میں پارٹیشنز کا تمام ڈیٹا محفوظ ہوگا اور اسی کی مدد سے ہم فون کو فلیش کر سکتے ہیں تو یہ عمل دو سے تین منٹ لے گا اگر تو آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر پرانے ہیں تو سبسکرائب نہ کیجئے گا کیونکہ پھر وہ بٹن دبانے سے انسبسکرائب ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور کوئی خاص بات نہیں ہے تو اب فلیشر سیکشن میں جائیں گے اور ایکسٹریکٹر فولڈر میں سے ہم راو پروگرام کی ایکس ایمل فائل جو ہے وہ لوٹ کریں گے جو کہ لوڈ ہو چکی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ فون کو ایڈیل موڈ میں کنیکٹ کریں گے اور ظاہر سی بات ہے ہواوے فون ایڈیل موڈ میں والیم کے بٹن کی مدد سے نہیں کنیکٹ ہو سکتے تو اس کے لئے ہم ٹیسٹ پوائنٹ کا سہارہ لیں گے جس کے لئے ٹیسٹ پوائنٹ کو ہم نے کسی بھی فون کے مدربورڈ میں گراؤنٹ پوائنٹ کے ساتھ شاٹ کرنا ہے اور پھر یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر دی رہی ہے ٹیسٹ پوائنٹ آپ کو ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوا ہے وہیں پہ آپ کے فون کا ٹیسٹ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا اور یہ ہمارا فون کنیکٹ ہو چکا ایڈیل موڈ میں کالکوم کا جو پورٹ نظر آ رہا ہے تو اس موڈ پہ ہم اب فلیش کریں گے فون کو تو یہاں پہ ہم نے فلیش کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جس سے فون میں فرم ایر فلیشنگ کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ عمل ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا بلکہ پانچ سے دس منٹ لے گا اور یہ بہت لمبا ٹائم ہے تو اس قیمتی وقت کو بچانے کے لیے میں نے ویڈیو کو کچھ کچھ فاروڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت بچ سکے امید ہے کہ یہ رہنمائی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی لیکن پھر بھی کسی قسم کی ہیلپ کی صورت میں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کی فائل کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کی بھی آپ ڈیمانٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں مکمل رہنمائی کی برپور کوشش کروں گا تو یہ سارا پروسس تھا ہواوے کالکم فونز کو فلیش کرنے کا یو ایم ٹی ٹول کے ذریعے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ باسم شکریے باسم ٹیٹی چای موسیقا موسیقا موسیقا